نمسکار السلام علیکم سسریع کارل میں لطیب قریسی آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل لطیب قریسی بیسٹ گارڈنگ دوستو آج میں آپ کو اجوائن کے بہترین سے بہترین فائدہ بتانے جا رہا ہوں جو ابھی تک آپ نے نہیں جانے ہوں گے اجوائن کے فائدہ جانے کر آپ بھی چھونک جائیں گے تو ویڈیو سروز کرنے سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں یدی آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیچ ویڈیو کے نیچے لارنگ میں آپ کو سبسکرائب لکھا دکھ رہا ہوگا اس پر ایک بار کلک کرتے ہی میرا چینل سبسکرائب بجائے گا ساتھ ہی ساتھ ایک پیل آئیکن کو بھی دوا دیں تو چلے آئیے سرو کرتے ہیں اجوائن کے اوسدی کے فائدہوں کے بارے میں دوستو اجوائن پیٹ کی بیماریوں سے چھٹکار دلانے کا ایک دیسی طریقہ ہے اس کی اوسدی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اجوائن کے جو ایسیڈیٹی وغیرہ ہوتی ہے کھٹی ڈکار اولٹی گیس پیٹ ترد اس میں اجوائن کا سیون آپ کریں تو آپ کی یہ سبھی سمسیہیں دور ہو جائیں گی آپ اجوائن اور کالا نمک اور سوکھے ادرک کو پیس کر چورن تیار کر لیں کھانا کھانے کے بعد اس چورن کا سیون کرنے سے کھٹی ڈکار گیس کی سمسیہ آپ کی جو آت ہوگی پیٹ کی جو خرابی ہے وہ ساری کی ساری دور ہو جائے گی ساتھ ہی ساتھ پیٹ خراب ہونے پر اجوائن چوانے سے بھی یہ سمسیہ دور ہو جاتی ہے اور جو ڈائیجیسن کا جو سسٹم ہے آپ کی پیٹ کا وہ اچھا ہو جائے گا یدی کسی کو خانسی سردی جکھام یدی بنا رہتا ہے تو وہ ہے آدمی یا بیکتی اجوائن کا پانی بنا کر اس کا پانی کا پیئے تو اس کو اس بیماری میں بھائدہ ملے گا اس میں آپ کالا نمک ملا کر بھی پی لیں آپ کے اپنے ساتھ کے انصار آپ کو سردی جکھام کھانسی میں رہت ملے گی یدی آپ سراب پینے کے عادی ہیں اور اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ ہے ایک عوصدی کے روپ میں کام کرے گی آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ اجوائن کو رو جانا اجوائن کی بیجوں کو چواتے رہنا ہے چوانے سے جو سراب پینے کی جو آپ کی اچھا ہے وہ ختم ہو جائے گی یدی کسی کے محاسے ہوتے ہوں اور چہرے پہ نسان بن جاتے ہوں تو اجوائن کو پیس کر دہی کے ساتھ اس کا لیپ کرنے سے وہاں نسان بھی ختم ہو جاتے ہیں استما کے مریجوں کے لئے بھی یہ فائدہ مند ہے گھڑ کے ساتھ اجوائن کو پیس کر اس کا پیشٹ بنا لیں اس کا سیون کرنے سے استما روگیوں کو بھی آرام ملتا ہے نمست ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیباد نمست السلام علیکم سلام علیکم